جب آئے گا عمران سب کی جان بنے گا نیا پاکستان الیکشن سے قبل بے انتہا مشہور ہونے والا یہ گانا مظر نیازی نے ایک امید کے تحت تحریر کیا تھا یہ گانا کس مشہور شخصیت نے لکھوایا اور کیا ان کی امیدیں پوری ہوئیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فورک وڑائچ آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں میاں والی کے اس معروف شاعر سے محمد مظر نیازی ان کا نام ہے اور انہوں نے امنان خان صاحب کے لیے پی ٹی ای کے لیے وہ طرح نہ لکھا جو پورے ملک میں وائرل ہوا مشہور ہوا اور آج بھی لوگ اسے بڑا ہی پسند کرتے ہیں انہوں نے اس سے پہلے سولہ کتابے لکھیں بنے گا نیا پاکستان یہ انہوں نے لکھا تھا کس طرح لکھا تھا کن حالات میں لکھا تھا اور آج جب حالات مشکل اور مختلف ہیں امنان خان صاحب کے لیے تب لوگ انہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ ساری کہانینی کی زبانی جانتے ہیں محمد مظر نیازی صاحب یہ کس سال میں آپ نے لکھا بنے گا نیا پاکستان یہ دوہزار تیرہ میں جب الیکشن رہا تھا اور کس طرح سے کیا صورتحال بنی جس کے اوپر پھر لکھا گیا کس نے کہا کیسے لکھا الیکشن میں تقریباً ایک مہینہ رہتا تھا تو عطاول اللہ اس خیلوی سے میرے پرانے مناسم ہیں وہ اور گانے بھی گاتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے لیے گانا تیار کرنا چاہتا ہوں آپ ترانہ لکھ کر دیں آپ میہ والی کے ہیں اور وہ بھی میہ والی کا اور میں بھی گانے والا ہوں تو میرے خیال میں آپ زیادہ بہتر لکھیں گے کیونکہ آپ اپنی فیملی کو اور ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کی فرمائش پھر میں نے لکھا تھا تو جب لکھا یہ کتنی دیر بعد ریلیز ہوا اور کس طرح سے پھیلا اس وقت فیڈبیک کیا ہے یہ دس پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ انہوں نے فوری طور پر ریکارڈ کیا اور پھر اس کے بعد مجھے سنایا میں نے ان کو مبارک بات دی کہ یہ اتنا چھا آپ نے کیا ہے یہ انشاءاللہ وائرل ہوگا اچھا پھر یہ تو دوزار تیرہ ایکشن ہوا دوزار اٹھارہ میں حکومت بن گئی عمران خان صاحب کی یہ طرح نہ لکھنے کے بعد کبھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اس کے بعد دو ملاقات نہیں ہو سکی یعنی کہ اتنے سالوں میں تیرہ سے یہ تقریباً دس سال بنتے ہیں تو آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو سکی تو کبھی آپ نے کوشش کی ملاقات کی کوئی ایک دو مرتبہ دوستوں سے کہا کہ بھی کسی طرح سے ان سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن بڑھو نے ٹائم بھی لیا لیکن پھر وہ خان صاحب مصروف تھے تو وہ بات آئی گئی ہوگی بلکہ میں جب بھی ملاقات کا سوچتا ہوں تو ان کے اردگیت کوئی مسئلہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی یہ تو آپ میں لکھتی ہے پورے پاکستان کیا دنیا میں یہ مشہور ہو گیا تو اس کے بعد کئی لوگوں نے جب مشکل علاقات آئے مہنگائی ہو گئی چیزیں مختلف ہو گئیں تو خان صاحب کے جو مخالفین ہیں یا جو عام عوام ہیں وہ تو پریشان تھے تو کبھی آپ کو بھی کسی نے کہا کہ کیا لکھ دیا یار آپ نے بلکہ میں نے بھی فیس کیا بلکہ مجھے تو زیادہ چونکہ ایک رائٹر ہوں اور چلنے پھرنے والا آدمی ہوں تو ان کی دسترس میں بھی آ جاتا ہوں اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جو دوسری مخالفین تھے بلکہ مخالفین تو نہیں کہنا چاہئے دوسری تنظیموں کے ساتھ سیاسی تنظیموں کے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ سوال بھی کرتے تھے اور انہوں نے پوسٹیں بھی لگائیں اور اسلام آباد اور لاہور جب بھی جانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے تو بڑا ہمارا نقصان کی ہے میں انہیں کہتا ہوں نہیں صبر سے کام لے انشاءاللہ بہتر ہو گئے ایک شاعر کا کام تو صرف یہ ہے کہ خیال دینا ہوتا ہے سولہ کتابیں آپ نے لکھی اور آپ کی شورت میاں والی میں تو ہے یہ واحد وہ چیز ہوگی جس کی ویعہ سے آپ کی پاپولارٹی پھر پورے پاکستان میں گئی جی الحمدللہ تو یہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ان کو سنائیں جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان دھرتی آمان ہوگی امنوں آمان کی دھرتی مثال ہوگی امنوں آمان کی جیت اس بار ہے یقینی عمران کی ٹل جائیں گے سب بہران جیتے گا اپنا خان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان جب آپ لکھ رہے تھے تب تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا کیا بعد میں ایسا ہوا سب کچھ بلکل آپ نے ٹھیک کہا وہ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا یہ مہنگائی کا دور دورہ ہوا اور لوگ زیادہ سوال کرتے تھے تو اس وقت تھوڑی سی محسوس ہوتی تھی کہ یہ کوئی چیز امنے جو لکھا ہے اس کے میار کے مطابق وہ پورا نہیں اترے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کم از کم ہمارے لکھے کا بھرم تو رکھے کوئی ایسی بات جو کہنا چاہتے ہو آپ وہ لوگ جو آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں لکھا اصل میں جو مخالفین ہوتے ہیں وہ تو دریکٹلی جو کسی اور تنظیم سے وابستہ ہوتا ہے یا اس نے کام کی ہوتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک شاعر کا کام حکومت بنانا نہیں ہوتا شاعر کا کام حکومتی جو امہور ہے اس کو چلانا بھی نہیں ہوتا شاعر خواب تو دیکھے گا جب اتنا بڑا اور خواب پورا نہ ہو تو لوگ تنقید تو کرتے ہیں نہیں وہ میں بالکل ان کی تنقید جو ایسا آنکھوں پر لیکن لوگوں میں حوصلہ بھی نہیں ہے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ایک پانچ سال آپ نے اتنے سال لوگوں کو دیئے ہیں دوسری جو پالٹیشن ہیں ان کو دیئے ہیں تو پانچ سال اس کو بھی حکومت کر رہے ہیں آپ کو لگتا تھا اگر نہیں ہوتا ان سے تو یہ تو جو حکومتی ارکان ہیں ان کی کمزوری ہوگی شاعر کی کمزوری تو نہیں ہوگی آپ کو لگتا تھا کہ جیسی خان صاحب آئیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو یہ سوچتا تھا کہ پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گا پہلے سے بہت بہتر ہو گیا سب کچھ نہیں ہوا نہیں ہوا یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جو سوچا تھا وہ ہوا نہیں وہ نہیں ہوا جی کیونکہ جب باہر بیٹھ کر آدمی جو بات کرتا ہے وہ اور ہوتی ہے جب آدمی کسی گراؤنڈ پر بیٹھ کر کھیل رہا ہوتا ہے تو اس وقت اب عمران خان صاحب فرض کر لیں کہ دوبارہ سے نکل آتے ہیں واپس اور اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر کچھ لکھیں گے ان کے لئے میری دوستی ہے تولہ اسے خیلوی سے اور عمران خان میری دھرتی کا ثبوت ہے اگر وہ دوبارہ بھی کہیں گے تو میں موسٹ ویلکم لکھ دوں